السلام علیکم ناظرین آج جب دنیا ایک بہت بڑی وبا کرونا وائرس سے دوچار ہے اور جس نے پوری دنیا میں ہی ایک خطرہ قائم کر دیا ہے اس کٹھن وقت میں ایک اور خبر مر رہی ہے کہ ایک نیا وائرس جسے ہینٹا وائرس کے نام سے پکارا جا رہا ہے وہ پھیل چکا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ایک گرنٹ میں بدل گیا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے پہلی ہلاکت بھی چین میں واقعہ ہو چکی ہے جبکہ کرونا وائرس کی شروعات بھی چینہ سے ہی ہوئی تھی اس خبر نے دنیا جو کہ پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے بے حد پریشان تھی اور ڈری ہوئی تھی اس نے سب پر خوف کا غلبہ تاری کر دیا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید دنیا کے احتتام کا وقت آ چکا ہے آج اس ویڈیو میں ہم اسی نئے وائرس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا یہ وائرس بھی کرونا کی طرح خطرناک ہیں کیا یہ وائرس بھی نیا ہیں یا اس سے پہلے بھی اموات ہو چکی ہیں ان تمام سوالوں اور اس کے علاوہ بھی معلومات کے لیے پرائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پرائے کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس وقت پوری دنیا جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے حد پریشان ہے وہ شدید خطرے کے بعد پوری دنیا برچائے ہوئے ایک نئی خبر گلوبل ٹائمز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈالی جس نے دنیا کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا جس میں ایک ناملوم شخص کی موت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی موت ہینٹا وائرس کی وجہ سے ہوئی اس وقت کے جب چائنا کرونا کے ساتھ ایک شدید خطرناک جنگ لڑنے کے بعد اپنے لوگوں پر لگائے تین ماہ سے بھی جائے لاک ٹاؤن میں کمی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس خبر نے چائنا سمیت پوری دنیا کو ہی مزید گھبراہت میں مبتلا کر دیا ہے اس شخص کی ہینٹا وائرس کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی اور وہ اس وقت پاس میں بیٹھا اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی اس شخص کو ناملوم رکھا گیا ہے لیکن اس کا تعلق شنان صوبے سے بتایا جا رہا اس کٹین وقت میں کہ جب کرونا کی وبا نے چوبیس ہزار سے زائد افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے یہ خبر کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی یہاں تک کہ ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئی زیادہ تر لوگ اسے کرونا وارس کی طرح ہی خطرناک اور محلق سمجھ رہے ہیں اور وہ گبرائے ہوئے ہیں گلوبر ٹائمز کی ہی ٹویٹ چھ ہزار مرتبہ ٹویٹر پر شیئر کی گئی اور ہینٹا وارس کا ٹرینڈ ابھی تک زور پر ہے یہ ہینٹا وارس اصل میں کیا ہے کچھ لوگ اس وارس کو کرونا وارس کی طرح ہی بلکل نیا وارس سمجھ رہے ہیں کہ جس سے دنیا بے خبر ہے اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں یہ وارس بہت ہی پرانا ہے اور میڈیکل سائنس اس وارس کو بہت پہلے سے ہی جانتی ہے امریکہ کی نیشنل سینٹر فر بائی ٹکنالوجی انفارمیشن کے مطابق اس وارس کی اکیس سے زائد اقسام ہے جن سے آج میڈیکل سائنس واقف ہے یہ وارس پہلی مرتبہ انیس سو پچاس کی دہائی میں امریکہ اور کوریا کے مبین جنگ کے دوران منظر عام پر آئی جس کے دوران اس کے تقریباً تین ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے جس کی علامت زیادہ تر بخار اور ناک میں خون آنے کی تھی یہ کیسز اقوام متحدہ کے فوجیوں میں پائے گئے انیس سو اٹھتر میں ہینٹن دریا کے پاس ایک چوہے سے اس بخار کی وجہ سے بننے والے ایجنٹ کو حاصل کیا گیا انیس سو اکیاسی میں اس وارس کو ہینٹا وارس کا نام دیا گیا چو کے خون آنے کے ساتھ بخار کا موجب بنتا اور گردوں پر حملہ آر ہوتا یہ وارس چوہوں کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے اور اس کے پھیلنے کا اندیشہ بھی بہت کام ہے ایک سویڈی سائنس دان ڈاکٹر سمیہ شیخ کا یہ کہنا آئے گئے اس بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ آپ کا چوہے کھانے کا دلی نہ ہو یہ بیماری ہمارے جسم میں سانس کے ذریعے ہی داہل ہوتی ہے اور وہ بھی تب کہ جب کسی چوہے کا کوئی بال یا پشاپ کے قطرے ہوا میں مولک ہوں اور اس وارس کے زیر اثر بھی ہوں کیا پھر آپ ایسے چوہوں کو چھویں جو اس وارس کے حامل ہوں ایسا اتفاق بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے اور یہ بیماری کے پھیلنے کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں دہازہ گھبرانے کی ضرورت نہیں یونائٹیڈ سٹیٹس کے بیماری کی روک تھام کے لیے بنے سینٹرز کا کہنا ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہے البتہ اگر کسی کو لگ جائے تو موت کے امکانات 38 فیصد تک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے آپ مجھے فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں میں ہوں فاہد مشیر اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال کی اللہ نگے مہن